ہیلو دوستوں سواگت کرتے ہیں آپ کا اپنے چینل ایچ پی آئی نیوز میں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے دوستوں آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے ایچ پیو ایڈمیشن پروسیس مینز ایچ پیو پوشٹ گریجویشن میں ایڈمیشن کیسے ہوتی ہے اور دوستوں اگر آپ بھی ایچ پیو شملا میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بلکل صحیح جگہ پر ہیں دوستوں آج میں آپ کو ایچ پیو ایڈمیشن کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا دوستوں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی نئے انسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لینے کے بارے میں سوچتے ہیں تب ہمارے من میں کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں دوستوں جب میرا بھی ایچ پیو میں ایڈمیشن ہوا تھا تب میرے من میں بھی کئی طرح کے سوال تھے اور مجھے بھی زیادہ جانکاری نہیں تھی کہ ایچ پیو میں ایڈمیشن آخر ہوتا کیسے ہے دوستوں ایچ پیو میں موسلی کورسز میں انٹرانس بیس ایڈمیشن ہوتی ہیں means ایچ پیو انٹرانس اگزام کنڈکٹ کرواتا ہے اور جو سٹوڈنٹ انٹرانس اگزام کلیر کرتا ہے دوستوں اسی کو ہی ایڈمیشن ملتا ہے ایچ پیو شملا میں تو دوستوں سب سے پہلے ہم انٹرانس اگزام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستوں ایچ پیو جب بھی انٹرانس اگزام کنڈکٹ کرواتا ہے تو کنڈیڈیٹ کو سب سے پہلے انٹرانس اگزام فرم فل کرنا ہوتا ہے انٹرانس اگزام فرم فل کرنے کے بعد انٹرانس اگزام کی ڈیٹ آتی ہے جب آپ کو انٹرانس اگزام دینا ہوتا ہے جہاں بھی آپ نے سینٹر چوز کیا ہوتا ہے اس کے بعد دوستوں انٹرانس کا ریزلٹ آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے HPU شملہ بلائی جاتا ہے دوستو کاؤنسلنگ میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے کاؤنسلنگ کے ٹائمز آپ کو کچھ اپنے ڈوکومنٹ وغیرہ ڈیپوزٹ کروانے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میرٹ لسٹ بنتی ہے دوستو آپ کو میں ایک بات بتا دوں میرٹ لسٹ صرف انہی لوگوں کی بنتی ہے جنہوں نے کاؤنسلنگ کے ٹائم اپنے ڈوکومنٹ ڈیپوزٹ کروائے ہوتے ہیں یونیورسٹی ڈپارڈمنٹس میں اسی آدھار پر کینڈیڈیٹس کو سبسیڈائز اور نون سبسیڈائز میں ایڈمیشن ملتی ہے دوستو سبسیڈائز اور نون سبسیڈائز کے اوپر میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اور دوستو اگر آپ ایڈمیشن کے ریگارڈنگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو پر کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو پکا ریپلائی دوں گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایچ پی یونیورسٹی سے لیٹڈ ایسے ہی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ دوستو جب آپ سبسکرائب کرتے ہو تو ہم بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اچھا کنٹینٹ لانے کے لیے